موسیقی موسیقی اسرائیل میں سے مر گئے تب لوگ موسیقی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا کہ ہم خداوند کے اور تیرے خلاف بولیں سو تو خداوند سے دعا مانگ کہ وہ سامپوں کو ہم سے دور کرے تب موسیقی نے لوگوں کے واجتے دعا مانگی تو خداوند نے موسیقی سے فرمایا کہ تو ایک سامپ بنا اور اس کو ایک بلے پر انچا کر تو جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا تب موسیقی نے پیتل کا سامپ بنایا اور اس کو بلے پر رکھا تو ایسا ہوا کہ اگر کسی انسان کو سامپ نے کاتا اور اس نے پیتل کے سامپ پر نظر کی تو وہ جیتا رہا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور 78 جمعیتی جواب خداوند کے کاموں کو کبھی نہ بھولو اے میری امت میری تعلیم کو سن میرے مو کی باتوں پر اپنے کان لگاؤ میں تمثیل کے لیے اپنا مو کھولوں گا اور قدیم زمانے کے اسرار بیان کروں گا جمعیتی جواب خداوند کے کاموں کو کبھی نہ بھولو جب وہ ان کو قتل کرتا تو وہ اس کے طالب ہوتے اور رجوع ہو کر خدا کو تلاش کرتے تھے اور ان کو یاد آتا تھا کہ خدا ہماری چٹان اور خدا تالہ ہمارا مخلص ہے جمعیتی جواب خداوند کے کاموں کو کبھی نہ بھولو مگر وہ اپنے مو سے اسے فریب دیتے اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولتے تھے کیونکہ نہ تو ان کا دل اس کی طرف درست رہا اور نہ وہ اس کے اہد ہی کے وفادار نکلے جمعیتی جواب خداوند کے کاموں کو کبھی نہ بھولو مگر وہ رحم کر کے گناہ بخشتا اور انہیں ہلاک نہ کرتا بلکہ بارہا اپنے غزب کو روک لیتا اور اپنے پورے کہر کو بھڑکنے نہیں دیتا تھا جمعیتی جواب خداوند کے کاموں کو کبھی نہ بھولو مسیح نے اپنے آپ کو فروتن کیا اس لیے خدا نے اسے سر بلاند کیا ہمارے لئے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خات فلپیوں کے نام دوسرا باپ چھٹی تک گیارویں آیت مقدسہ اے بھائیو یسو مسیح کی ذات الہی تھی پھر بھی اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ بلکہ سلیبی موت تک فرمامبردار رہا اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے عالی ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک گھٹنا جکے کیا آسمان میں کیا زمین پر کیا عالم اسفل میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یہ سمسی خدا وند ہے پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا وند کی برکت ہو خدا وند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس یہ ہونا کے مطابق اے خدا وند تیری تمجید ہو تیسر باپ تیر میائی سے ستھ میائی تک ایک دن خدا وند یسو نے فرمایا کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے اور جس طرح موسی نے سام کو بیابان میں بلند کیا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتوہ دے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ بواف کیے جائیں اے مسی تیری ستائش ہو